اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ہم نشست میں پڑھ رہے ہیں اصحاب قحف کیا بلا؟ اصحاب قحف دیکھیں اصحاب قحف کی ہسٹری آف اسلام میں اسلام میں ایک بڑی حیثیت ہے اور عملیات میں بھی ان کی بڑی ایک خاص اہمیت ہے ان ناموں کی اصحاب قحف کی اور روحانیت کے اندر بھی بہت سارے لوگ اصحاب قحف کے ناموں کی زکاة دیتے ہیں آخر کیا اللہ رب العزت نے ان ناموں کے اندر ایسی مخفی طاقت رکھی ہے جو باقی ناموں میں نہیں ہے اور انہی ناموں میں ہے آج کی کلاس میں ہم یہی پڑھ رہے ہیں اور اصحاب قحف کا ذکر اللہ نے سورت قحف میں کیا ہے سورت قحف میں کیا اچھا یہ لفظ قحف نہیں قحف ہے ٹھیک ہے قحف ہا اور فا قحف ٹھیک ہے دیکھیں اصحاب قحف جو تھے وہ نوجوان لڑکے تھے کیا تھے نوجوان لڑکے تھے وہ اور قرآن نے کہا کہ وہ پانچ تھے وہ پانچ لڑکے تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا اچھا کتہ ان کا نہیں تھا وہ راستے میں جب جا رہے تھے نا تو ایک چروہ ملا اس چروہ کا کتہ اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اللہ نے اس کو قوت گویائی دی کتے کو بولنے کی طاقت دی اور اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تو تو بھونکے گا اور ہمیں پکڑوا دے گا تو اس پر کتے نے کہا کہ میں نہیں بھونکوں گا کہ میں نہیں بھونکوں گا تو اس وجہ سے اس کتے کا بھی نام آ گیا قرآن میں بھی اور ہسٹری آف اصحاب قحف میں بھی دراصل دکیہ نوس ایک بادشاہ تھا ظالم بادشاہ تھا دکیہ نوس دکیہ نوسی آج کل بھی ہم ایک زربل مثل بھی دے دیتے ہیں کہ یار وہ تو بڑا دکیہ نوسی خیالات رکھتا ہے دکیہ نوسی یعنی پرانے خیالات رکھتا ہے کیا رکھتا ہے پرانے خیالات رکھتا ہے کہ یار اس کی ساری دکیہ نوسی باتیں ہیں پرانی باتیں ہیں اس کی تو وہ ایک بہت پرانا تاریخ میں ایک بادشاہ ہوا جس کا نام تھا دکیہ نوس قرآن کا ذکر ہے تو اس کی کچھ ہسٹری یوں ہے کہ وہ بہت بڑا ظالم اور سرکت بادشاہ تھا بہت بڑا ظالم اور سرکت بادشاہ تھا اب اس نے ایسے کیا کہ اس نے کہا کہ میں خدا ہوں اور اس نے کہا کہ تم لوگ میرے اوپر ایمان لے آؤ اپنی ریایہ سے کیا کہا تو کچھ لوگ اس پر ایمان لائے بھی صحیح ڈر اور خوف کی وجہ سے تو یہ جو اصحاب کحف تھے انہوں نے کہا جی ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لے رہے ہیں اور انہوں نے صرف اللہ کی خاطر توہید کو بچانے کی خاطر اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کی خاطر جنگل کا رخ کر لیا کیا کر لیا میں آپ کو مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں اصحاب کحف کی ہسٹری ٹھیک ہے تو انہوں نے جب جنگل کا رخ کیا وہ جنگل کا سفر کرتے گئے کرتے گئے راستے میں ان کو ایک چروہ ملا راستے میں ان کو ایک چروہ ملا بکریاں چرانے والا تو اس بعض روایات میں ہے کہ وہ چروہ بھی ساتھ ہو لیا اس نے کہا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا ہم دکیہ نوس کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہے ہیں ہم ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس چروہ نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے اور اس طرح وہ بھی ان میں شامل ہو گیا اور وہ چھے ہو گئے اور ساتھوہ ان کا کتہ ان کا نہیں تھا پہلے بتا چکا ہوں کہ چروہ کا کتہ تھا اور حدیث پاک میں جو صحیح حوالہ جات ہیں صحیح روایات ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا قرآن نے کہا کہ وہ پانچ تھے چٹہ وہ چروہ تھا اور ساتھوہ ان کا کتہ تھا بعد روایات میں آیا کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا بعد روایات میں آیا کہ وہ آٹھ تھے اور نامہ ان کا کتہ تھا برحال آٹھ تھے وہ یہ بات زیادہ حدیث میں مل دیئے ہیں اچھا یہ انہوں نے کیا کیا وہ سب سے پہلے انہوں نے جنگل کا رخ کیا اور جنگل میں جا کے ایک انہوں نے بڑی غار دیکھی اور غار میں جا کر وہ سو گئے جب وہ غار میں سوئے تو کتہ بھی ان کے ساتھ جا کے غار کے دروازے کے اوپر جا کے بیٹھ گیا اچھا یہاں پہ ایک شاعر نے شہر لکھا اصحاب اکاف کی پوری ہسٹری کو بیان کرنے کی اس نے لکھا کہ چھاڑ دکیا نوز دی شاہی نو چاند بندے دین بچا گئے چھاڑ دکیا نوز دی شاہی نو نہیں کرو بیٹھے شور نہیں کرو چھاڑ دکیا نوز کی شاہی نو چاند بندے دین بچا گئے انہاں بندیاں ویچے ہیک کتہ ہاں جیندہ ذکر قرآن اچھ آگے اوہ دی فطرت ویچ جو بھونکنہا چپ کر کے سایاں دی جان بچا گئے توکیر لانت اس بندے پہ جس سے کتہ ہی بازی چھاڑا تو یہ دیکھیں اس میں اس اصحاب اکاف کی پوری ہسٹری ہے کہ کتے کی فطرت ہے بھونکنا لیکن وہ نہیں بھونکا تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا کیونکہ اس نے اپنی فطرت کو تبدیل کر کس لیے اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کے لیے جب وہ لوگ غار میں جا کے سوئے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تیرے رب نے ان کے اوپر نین تاری کر دی تیرے رب نے ان کے اوپر نین تاری کر دی اور جب ان پر نید کی چادر کا غلاف اڑا گیا پھر کیا ہوا کہ وہ تین سو سال تک سوتے رہے قرآن نے کہا کب تک سوتے رہے تین سو سال تین سدیاں گزر گئی اصحاب قحف کو سوتے سوتے میری بات سمجھ آرہی ہے جب تین سو سال ختم ہوئے تو اصحاب قحف اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہم کتنی دیر سوئے ہم کتنی دن سوئے تو ایک نے کہا کہ یوم ایک دن بعد نے کہا بادل یوم ایک دن سے بھی کم حصہ آدھا حصہ یعنی آدھا دن سوئے سمجھ آرہی ہے آدھا دن سوئے یا ایک دن سوئے حالانکہ وہ حقیقت میں کتنے سال سو سکے تین سو سال تو سب نے کہا کہ ایک چلا جائے بزار اور وہاں سے کوئی چیز کھانے پینے کی لے آئے تو ان کی جیب میں ایک سکہ تھا جب وہ بزار پہنچے تو انہوں نے وہ سکہ دیا تو جو سامنے خریدار کھڑ جو دکاندار تھا اس نے وہ سکہ دیکھا اور بڑا حیران ہوا کہ یہ سکہ تو تین سو سال پرانا دکیہ نوسی سکہ ہے تمہارے پاس یہ سکہ کہاں سے آیا بات سمجھ آرہی ہے نا تمہارے پاس یہ سکہ کہاں سے آیا تھا تو بڑے حیران ہوئے تو اس نے اس دکاندار نے سوچا اس دکاندار نے سوچا کہ شاید یہ سکہ شاید یہ سکہ کسی خزانے میں اس کو ملا ہے تو اس نے وقت کے بادشاہ سے شکایت کر دی کہ اس کے پاس پرانا کوئی مال ہے خزانہ ہے اس کے پاس پرانا کوئی مال یا خزانہ ہے تو جب وہ بادشاہ کے پاس لیا گیا تو بادشاہ نے اس سے سارا احوال پوچھا کہ تمہارے پاس یہ سکہ کہاں سے آیا تو اس نے کہا حضرت ہم تو کچھ دن کے لیے غار میں گئے اور ایک سے یہ آدھا دن سوئے صبح کھڑے ہوئے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تین سو سال پرانا سکہ ہے تو اس نے کہا بھئی سچا ہے تم تین سو سال تک سوتے رہے ہو اور یہ سکہ واقعہ تین سو سال پرانا ہے پھر وہ بادشاہ وہاں پہ آیا پھر وہ بادشاہ وہاں پہ آیا اور وہاں پہ آ کے وہاں پر آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں پہ واقعہ وہ لوگ ہیں اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ کھانا کھا کر پھر سو گئے پھر جب وہ پھر سوئے تو اللہ نے ان پر موت تاری کر دی ان پر وہ وہیں اسی غار میں فوت ہو گئے ان کا اسی غار کے اندر انتقال ہو گیا جب انہیں پتہ چلا کہ ہم تین سو سال تک سوتے رہے ہیں تو یہ اس وقت کا متلکہ بادشاہ تھا اس نے ان کی اسی غار کے اندر مزارات بنا دی اور غار کو بند کر دیا غار کو اور ایک بڑی تختی لے کے اس کے اوپر کندہ کر دی کہ ان کے اندر اصحاب قحف کے مزارات ہیں اور ان کے اوپر ان کے باقاعدہ نام بھی لکھ دی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اصحاب قحف کا یہ قصہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیوں سنایا ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے اس ہسٹری کا مورل کیا ہے اس سے عقیدہ آخرت ثابت ہو رہا ہے مر کے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے اللہ نے آپ کو اور ہمیں یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے اللہ نے آپ کو اور ہمیں یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جیسے ابراہیم نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا تو اللہ نے کہا چار پرندے لو ان کو زبا کرو ان کا گوشت بناو اور کیمہ کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو اور پھر الگ کھڑے ہو کر ایک ایک کو آواز پکارو تو سب کا گوشت آپس میں مکس ہوگا اور وہ پرندہ بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوبارہ پہنچا ٹھیک ہے اللہ نے ان ناموں کے اوپر ان شخصیات کے اوپر اپنا رحم والا معاملہ کیا اسی لیے ہم لوگ ان ناموں کو عملیات میں یوز کرتے ہیں اپنی دعاوں میں یوز کرتے ہیں اور ان کے واسطے اور وسیلے سے اپنی پریشانیوں کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اصحاب قحف کے ناموں کو عملیات اور روحانیت میں بڑی مقام اور حیثیت حاصل ہے اصحاب قحف کتے کے ساتھ نام ملا کے آٹھ ہوتے ہیں اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان کی زکاة کبیر میں آٹھ سال درکار ہیں کتنے؟ آٹھ سال درکار ہیں اور ہر ایک نام کی زکاة کے لیے ایک سال لگے گا آپ کو اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان کے ناموں کی زکاة سے بڑی سخت رجت کا خدشہ ہے کہ اگر آپ ان کے ناموں کی زکاة دے رہے ہیں اور آپ نے کوئی ایسا غیر شرعی کام کر لیا تو آپ بہت بڑی رجت کا شکار ہو جائیں گے اور وہ رجت آٹھ سال تک چلے گی ٹھیک ہے جی؟ لہٰذا اور اس کی زکاة کے اندر توشہ بھی دینا لازمی ہوتا ہے توشہ ان کے ناموں کے مطیب موکلات کو دی جانے والی ایک خاص غزہ کا نام ہے ٹھیک ہے؟ اچھا اب میں یہاں پہ آپ کو ایک شرعی دلیل دیتا ہوں کہ ہم لوگ اصحاب قحف کے ناموں کو اپنی روحانیت میں روحانیت بڑھانے میں یا عملیات میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے سورة فاتحہ کے اندر فرمایا کہ انعمت علیہم غیر المغضوب کہ تم مجھ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا انعمت جن پر تیرا تو اصحاب قحف پہ انعم ہوا یا نہ ہوا یہ اللہ کے ولی ہوئے نہ ہوئے کیونکہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کی اللہ غیب سے مدد کرتا ہے وہ اللہ کے یعنی اللہ کے دوست ہیں اسی لئے ہم ان کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اپنی روحانی مشکلات اور پریشانیوں سے اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں اگر کوئی شخص اصحاب قحف کے ناموں کی زکاة دینا چاہے تو ان ناموں کو آٹھ سو بار سورج گرن یا چاند گرن کے وقت لکھے ٹھیک ہے جی؟ آٹھوں ناموں قطمیر کو بھی ساتھ لکھے کیونکہ اصحاب قحف کے کتے کا نام قطمیر تھا اور خالی آپ قطمیر سے بہت سارا علاج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اگر کوئی جانور بولا ہو جائے پاگل ہو جائے کوئی انسان بولا اور پاگل ہو جائے آپ قطمیر لکھ کے اس کے گلے میں پہنا دیں اللہ اس کو شفاہ عطا فرمانے قطمیر قطمیر کیا ہے؟ اصحاب قحف کے کتے کا نام ہے اگر کوئی جانور بولا ہو جائے اگر کوئی انسان پاگل ہو جائے تو اس کو آپ قطمیر لکھ کے اس کے گلے میں پہنا دیں اللہ اس نام کی برکت سے کیا کر دیں؟ اس کی بیماری؟ اسی طریقے سے اگر کوئی فصلوں میں آفت آ جائے مصیبت آ جائے فصلوں کے اندر وبائی بیماری آ جائے جیسے آدھ کل جانوروں میں وبائی بیماری آئی ہوئی ہے تو آپ قطمیر روٹی کے اوپر ہاتھ کی انگلی سے لکھ کر جانور کو کھلا دیں اللہ اس کو شفا دے ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گھر سے روٹ جاتا ہے اگر کوئی شخص گھر سے بھاگ جاتا ہے تو آپ اصحاب قحف کے نام ایک گول شکل میں لکھیں اصحاب قحف کے نام رنگ کی صورت میں لکھیں ایسے دائرے کی شکل میں لکھیں اور درمیان میں قطمیر لکھ دیں بڑا سارا کیا؟ قطمیر لکھ کے نیچے بھاگنے والے جو شخص گھر سے بھاگ جاتا ہے گھر نہیں رہتا گھر سے روٹ کے چلا جاتا ہے جیسے بچیاں کوٹ میریج کرنے کے لیے گھر سے بھاگ جاتی ہیں اللہ سب کی حفاظت کرے اللہ ہر کسی کے اولاد کو حیاء جیسی دولت نصیب کرے اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بچے کا نام پہلے اصحاب کحف کے نام گول شکل میں لکھے پھر درمیان میں قطمیر بڑا سارا لکھے اور اس کے نیچے بھاگنے والے کا نام لکھ کر نیچے لکھے حاضر شد حاضر شد حاضر شد یہ لکھنے کے بعد اس نام اس تعویز کے اوپر سو بار یا قطمیر یا قطمیر یا قطمیر پڑھ کے اس تعویز کے اوپر دم کرے اور اس کو خوشبو لگانے کے بعد اس کو وزن کے نیچے رکھ دے تین دن نو دن اور یارہ دن ہر حال میں وہ بھاگا ہوا شخص لازمی واپس آ جائے ٹھیک ہے یہی نام آپ لکھنے کے بعد کسی سکورے کے اوپر کسی مٹی کے برطن کے اوپر لکھیں اور لکھنے کے بعد ان کو نیچے درمیان میں قطمیر لکھیں اور اس کے نیچے بھاگنے والے کا نام لکھیں روٹنے والے کا نام لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کو آگ میں پھینک دیں تو وہ جیسے جیسے گرم ہوگا تو بھاگنے والے کے دل کو بے چینی اور بے قراری محسوس ہوگی اور وہ شخص گھر واپس آ گیا ٹھیک ہے یہی اصحابے کحف کے نام آپ مٹی کا ایک پیالہ لیں اور اس کے اندر کالی پینسل سے گول شکل میں لکھیں ایسے گول شکل میں لکھیں اور درمیان میں آپ قطمیر لکھ دیں اور نیچے لکھ دیں بے حرمت بے حرمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ لکھ کے مریض کو کہیں کہ وہ پانی ڈال کے اس کو ہر نماز کے بعد وہ پانی پیئے تو اللہ اس کو تمام بدنی رنجوں سے بدنی آفات سے مسیبات سے اللہ اس کو نجاہت عطا فرما دیں گے اگر آپ کا جانور چوری ہو گیا ہے تو آپ جانور جس قلعے کے ساتھ بندھا ہے اس پر آپ صاف قلعز کے اوپر اصحابِ کحف کے نام لکھیں درمیان میں قطمیر کا بڑا نام لکھیں اس کو تعویز کی شکل بنا دیں اور بنانے کے بعد اس نیچے لکھیں بے حق کے انہا للہ و انہا الہی راجعون گول شکل میں اصحابِ کحف کے نام آگے درمیان میں آپ نے قطمیر کا نام لکھنا ہے اور نیچے آپ نے لکھنا ہے بہق کے انہا للہ و انہا الہی راجعون یہ نام لکھیں اور وہ تعویز آپ نے کالے کپڑے کے ساتھ باندھ کے اس کلے اس کھونٹے کے ساتھ دفن کر دینا ہے تو جو چوری ہوا ہوا مال ہے وہ اللہ کسی غیب کی ترتیب سے مدد فرما کے وہ چوری ہوا مال آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ اگر کوئی شخص رزق کی پریشانی میں گرفتار ہے تو وہ ایک نیا نوٹ لے دیکھ نیا نوٹ لے سو روپے گا پچاس روپے گا دس روپے گا جتنا اس کی توفیق ہو اور اس کے اوپر گول شکل میں اصحابِ کحف کے نام لکھے اور درمیان میں قطمیر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیں تو ان ناموں کی برکت سے اللہ اس کے رزق میں پریشانی جو رزق روزی میں آفیت نہیں ہو رہی وہ اس روزی رزق میں اللہ آفیت پیدا کر کیا کر دے گا خیر پیدا کر دے گا آفیت پیدا کر دے گا سمجھ آ رہی ہے اگر کسی شخص کو رزق کی پریشانی ہے تو وہ ایک صاف ستری روٹی لے باوضو حالت میں بنائی ہوئی ہو وہ روٹی لے اور ایک سائٹ سے پکا لے ایک سائٹ سے پکی ہوئی ہو دوسری سائٹ سے نہ پکی ہوئی ہو تو اس کے اوپر ہاتھ کی انگلی سے ازہاب کحف کے نام لکھے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے اور ٹکڑے بنانے کے بعد حشرات العرض کو اور پرندوں کو ڈال دے تو اللہ غیب سے اس کی رزق میں آفیت اور خیر اور برکت پیدا کر دے کیونکہ اللہ نے فرمایا جو میرے ولی کے واسطے سے مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ انکریم سے پوچھا گیا کہ جس شخص کی دعائیں قبول نہ ہو وہ شخص کیا کرے حضرت علی کرم اللہ وجہ انکریم نے فرمایا کہ تُو محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھ کے دعا مانگ اول اور آخر میں درود پڑھ اللہ انہی اہل بیعت کے صدقے سے تیری دعا کو قبول فرمائے کیونکہ اسمانوں اور زمینوں کے درمیان دروازے بند ہیں اسمانوں کے دروازے لگے ہوئے ہیں زمین سے جو کچھ اسمانوں پر بھیجی جاتی ہے وہ ان دروازوں سے غزر کے جاتی ہے جب آل محمد پر اول اور آخر درود پڑھ کے آپ کوئی پیغام اسمانوں پر بھیجیں گے تو اس کو فرشتے کبھی بھی نہیں روکیں گے وہ سیدھا اسمانوں تک رب تک پہنچیں گے ٹھیک ہے جی یہ اصحاب کحف کے آمال ہیں یہ اصحاب کحف کے ناموں کی برکتیں ہیں یہ آپ چاہیں تو لکھ لیں ورنہ ہمارے آج کی جو ویڈیو کلاس ہے اس میں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو آپ وہاں سے جا کے اس کو لوٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا یہاں پہ اصحاب کحف کے ناموں کی جو نقش ہے وہ ویڈیو میں لگا دوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو اب آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے سمجھا گی اصحاب کحف کے ناموں کی ایک اور آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں اگر کسی شخص کو سردرد کی شدت ہو آپ اس کے ماتھے کے اوپر سات بار کحف 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 لکھ دیں اس کے سردرد سے اللہ اس کو نجات دے دے گی سمجھا رہی ہے اگر کسی شخص کو سردرد کی شدت ہو تو اس کے ماتھے کے اوپر کحف 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 سات بار لکھ دیں صرف کحف اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دے کیونکہ لفظ کحف کے اندر بھی اللہ نے خاص قسم کی روحانی تصرف رکھا ہے اصحاب کحف کے متعلق اللہ نے سورت کا نام کیا رکھا سورت کحف ٹھیک ہے تو اس نام کے اندر بھی خاص روحانی طاقت ہے جو باقی کسی ناموں میں جمعہ والے دن پڑھنی چاہیے پڑھ سکتے ہیں اللہ کا قرآن ہے لیکن پوری سورت کو اللہ کس وجہ سے پڑھوا رہا ہے اصحاب کحف کے ناموں کی برکت سے جیسے سورہ یاسین شریف کو پورا اللہ صرف اس کی جو اس میں عظم ہے وہ کہاں ہے سلام قول من رب الرحیم اس میں ہے جیسے سورت مضمل شریف میں رب المشریق و رب المغرب لا الہ الاہ و فتح خیز و استغفر اللہ ان اللہ غفور تو ان آیات میں کیا ہے موقع ہے یہ بموقع آیات ہیں جیسے آیت القرصی میں اللہ لا الہ الاہ یہ کیا ہے موقع ہے وَلَا يَعُدَهُ حِفْزُهُمَا هُوَا لَلَيْكَلْ یہ کیا ہے اللہ کا اسم عاظم ہے کیا حفظ